بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر فرنڈز اسلام علیکم ویلکم دو میا سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنڈز ہم کوریڈرہ 2021 سیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا لیسن نمبر تھری ہے آج ہم کوریڈرہ میں ایک نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے بہت سمپل سا یہ میتڈ ہے کسی بھی پروگرام میں ایزی لی آپ ایک نئی فائل یا ایک نیا ڈاکومنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن گرافکس میں اگر آئیں تو گرافکس میں کچھ ایسی ٹیفکل چیزی ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان چیزوں کو مدنظر نہیں رکھتے ہیں تو آپ کافی نقصان اٹھا سکتے ہیں کیونکہ پرنٹنگ کا کام بہت ہی سنسٹیو ہوتا ہے آپ نے کلائنٹ سے چارج کیا ہوتا ہے اور اگر آپ کی پرنٹنگ خراب ہو جاتی تو آپ کو بہت لاس ہو سکتا ہے تو چلیے فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ڈاکومنٹ کس طرح ایک نیا کریئٹ کر سکتے ہیں کون سے میتھڈز ہیں تو فرسٹ افعال ہمارے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہے نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرنے کے لیے یہ آئیکن بنا ہوا ہے یہاں پہ کلیک کر کے بھی ہم ایک نیا ڈاکومنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں فائل منیو پہ کلیک کریں یہاں پہ یہ فرسٹ آپشن ہے تو یہاں پہ کلیک کر کے بھی ایک نیا ڈاکومنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اور شارٹ کٹ کے ساتھ بھی آپ کریئٹ کر سکتے ہیں کنٹرول این اگر آپ پریس کریں گے تو ایک نیا ڈاکومنٹ کریئٹ ہوگا تو چلیے ہم شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں کنٹرول این پریس کرتا ہوں میں تو یہ ہمارے سامنے ایک ڈائلک باکس آتا ہے یہ ایک نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرنے کا ڈائلک باکس ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگز ہیں اور ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اس میں چند ایک چیزیں نارمل ہیں لیکن کچھ چیزیں بہت ہی ٹی بی کال ہیں تو فرسٹ افال اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے جو باکس آرہا ہے فرسٹ والا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹ کا نام کیا رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں کلاس 3 سپورٹ دیٹ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے پری سیٹ اس پہ ہم لاس میں بات کریں گے اور نیکسٹ اگر بڑھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر آف پیجز یعنی کہ آپ جو ایک ڈاکومنٹ کریئٹ کر رہے ہیں اس کے اندر پیجز کتنے ہونے چاہیے اس کو بھی میں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو یہاں پہ فلحال میں ون لکھ دیتا ہوں اور نیکسٹ یہاں پہ دو آپشنز ہمارے پاس ہیں جو لیٹس ورزن میں ہیں اولڈ ورزن میں یہ اپشن نہیں ہوتی ہے پیج پریویو تو دو اپشن ہیں ایک سنگل پریویو کے لیے اور ایک ملٹیپل پریویو کے لیے تو یہ بھی نیکسٹ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا کیونکہ اب بھی آپ کو سامنے نہیں آئے گی تو ایک ڈاکومنٹ کریئٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اب نیکسٹ ہمارے پاس دو اپشن ہے پرائمری کلر موڈ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس پوری ونڈو کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ والی ہے جو میں آپ سے اب ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ دو موڈ ہیں کلر کے ایک سی ایم وائی کے اور ایک آر جی بی سی ایم وائی کے جو کلر ہوتا ہے یہ فور کلرز کا مکسر یعنی کیا ہے سیان مجنٹا اور ییلو بلیک یہ چار کلر ہیں تو ان کی بیس پہ ہم جو ہے ڈیزائننگ کرتے ہیں اب سی ایم وائی کے ایکچولی یہ جو کلر موڈ ہوتا ہے یہ پرنٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں آپ نے کوئی ویسٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا ہے کوئی بروسچر ڈیزائن کرنا ہے کوئی اور فلیک بلیکس کچھ بھی ڈیزائن کرنا ہے تو آپ سی ایم وائی کے موڈ میں کرتے ہیں اور اگر آپ نے ویب کے لئے کچھ چیز ڈیزائن کرنی ہے ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے یا آپ نے سوشل میڈیا کوئی پوسٹ ڈیزائن کرنی ہے کوئی بھی انٹرنیٹ کے لئے آپ نے کچھ چیز کرنی ہے کوئی ڈیزائن کرنی ہے تو پھر آپ آر جی بھی سیلیکٹ کریں گے ریڈ گرین بلو یہ تین کلر کا مکسر ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی امپورٹنٹ چیز ہے دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ سی ایم وائی کے ہم پرنٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اور آر جی بھی ہم انٹرنیٹ کے لئے کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کے لئے یوز کرتے ہیں اوکے گائز نیکسٹ بڑھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایک ڈیمینشن کی ہیڈنگ ہے اور اس کے اندر ہمارے سامنے کچھ آپشن ہیں تو فرسٹ آپشن ہے ہمارے پاس پیج کا سائز یہاں پہ دیکھیں یہ نارملی ایم ایس ورڈ ایکسیل پاور پوائنٹ یا کسی بھی آپ ساپٹوئر میں دیکھتے رہتے ہیں تو یہ ایک سیمپل سی بات ہے بہت سیمپل سی اگزمپل ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ سائزز آ جائیں گے پیج کے سائزز ہیں جو بھی سائز آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے جس کلک کریں گے تو وہ یہاں پہ سائز سیٹ ہو جائے گا جس میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہی نام آ جائے گا اور جو ہم سائز یہاں سے یعنی جو نام سیلیک کرتے ہیں اسی کے مطابق یہاں پہ سائز ہمیں شو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سائز آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے اس سائز کی بیس پہ یا اس سیٹنگ کی بیس پہ اوکے گائز نیکسٹ جو کہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے میئرمنٹ یونٹ یہ دیکھیں یہاں پہ میلی میٹرز لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے جس ٹائب کا کوئی ڈاکومنٹ کرنا ہے یا ڈیزائن کرنا ہے اس کے مطابق ہم یہاں پہ میئرمنٹ یونٹ سیٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ میئرمنٹ یونٹس ہیں انچز میلی میٹرز پوائنٹس پکزل تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں موسٹلی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ پوائنٹس یوز کرتے ہیں یا انچز یا پکزل پکزل تب ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے ویب سیٹ کے لئے کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہو جیسا کہ اگر نے یوٹیوب تھم نیل ڈیزائن کرنا ہے تو آپ پکزل سیٹ کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے سائز ٹائپ کر سکتے ہیں بارہ اسی اور ساس سو بیس تو یہ ہمارا یوٹیوب تھم نیل کا سائز ہے جو کہ پکزل میں ہوتا ہے تو اس طرح کر کے آپ یہاں سے پکزل اور یہاں پہ آپ سائز لکھیں گے اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو اب یہاں پہ کسٹم لکھا ہوا ہے it means کہ جب ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ سائز لکھیں گے تو یہ کسٹم سائز کہلائے گا i hope کہ آپ کو یہ چیزیں clear ہو گئی ہوں گی next بڑھتے ہیں تو next ہمارے پاس orientation ہے page کی orientation orientation مطلب کیا ہے page کی دو direction ہوتی ہیں دیکھیں اگر ہم page کو اس سمت میں دیکھتے ہیں تو یہ vertical page ہے یعنی کہ top bottom width کم height زیادہ اور اگر ہم page کو اس سمت میں دیکھتے ہیں تو یہ horizontal page ہے horizontal orientation ہے یعنی width زیادہ ہے height کم ہے تو یہاں پہ ہم نے decide کرنا ہے کہ ہم vertical یا horizontal کس سمت میں اپنا page design کرنا چاہتے ہیں یا یہ document create کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے mostly vertically ہم use کرتے ہیں جب ہم نے عام normal جو ہے کوئی design بنانا ہو لیکن اگر ہم نے youtube کا thumbnail بنانا ہے تو of course ہم landscape use کریں گے تو landscape اور portrait میں ہوتا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں size direction change ہو جاتی ہے اگر میں portrait پہ click کروں گا تو یہ size اوپر چلا جائے گا یہ دیکھیں تو یہ صرف difference ہوتا ہے width اور height change جو جاتی ہے landscape اور portrait کرنے سے اور next بہت ہی important چیز ہے جب ہم pixel پہ کام کرتے ہیں تو minimum 300 ہماری یہاں پہ resolution ہونی چاہیے اس سے آپ کا design جو ہے وہ اچھے mode میں تیار ہوتا ہے یعنی کہ آپ printing point of view سے یا ویسے ہی دیکھنے کے لئے اس کا result اچھا آئے گا تو یہاں پہ ہم نے 300 انڈری سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد ہم just ok کریں گے اب یہاں پہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ کچھ چیزیں ہم نے skip کی تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں suppose that آپ یوٹیوب کا thumbnail بار بار design کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ ساری سیٹنگ کرنا پڑتی ہیں ہر بار ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بار setting یہ نہ کرنا پڑے ہم اس setting کو save کر لیں تو اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے presets کو use کریں گے تو preset یہ جو ہم setting کی ہے اس کو save کر لیں گے کس نام سے یہاں پہ دیکھیں یہ three dots ہیں کلک کریں گے اور یہ پہ option ہے save preset یہ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کا نام لکھیں گے youtube thumb یہ میں اس کا نام رکھتا ہوں اور just ok کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا اب یہ ایک ایسا preset جو کہ مجھے بار set نہیں کرنا پڑے گا youtube thumbnail کے لئے simply میں یہاں اس کو select کر سکتا ہوں just ok کرتے ہیں کچھ چیزیں اور بھی ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں تو just میں اپنے youtube thumbnail کا design بنا سکتے ہیں یہ ایک size ہے مارے پاس اب دوبارہ سے control n کرتا ہوں اور next کچھ چیزیں discuss کرتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں youtube thumbnail آرہا ہے اگر میں یہاں سے کوئی بھی change کرتا ہوں یہاں پہ چیزیں مجھے set کرنی پڑے یہ دیکھیں یہاں آ جائیں گی ok guys next اب discuss کر لیتے ہیں دو چیزیں ہم نے یہاں پہ چھوڑی تھی یہ number of pages اور preview suppose that مجھے 5 page یہاں پہ design کرنے ہے تو میں یہاں پہ 5 لکھ دیتا ہوں پیج preview single preview یا multiple single کے لیے ہم نے سنگل پیج یعنی ایک پیج create کیا تھا اب کیونکہ ہم نے زیادہ پیج create کرنے تو multiple بھی کر سکتے ہیں اور single بھی کر سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں تو جس میں ok کر دیتا ہوں اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ multiple view ہے ہم نے 5 pages کہے تو ایک document کے اندر 5 page نظر آ رہے ہیں اور نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 5 page create ہو گئے ہیں تو یہ multiple view اور یہی چیز اگر ہم ایسے کر دیں control end کرتا ہوں میں again میں نے یہاں پہ 5 page set کی ہے لیکن یہاں پہ single view select کر دیا اور میں ok کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے صرف ایک page create ہو ہے لیکن نیچے ہمیں multiple pages show ہو رہے ہیں ہم کسی بھی tab پہ کلک کر کر کے اس page پہ work کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے new document create کرنے کے لئے discuss کی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو پلیس نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اگر آپ کی کچھ سجیشن ہو تو وہ بھی کمنٹ کر بتا سکتے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ رکھ بعد